ایت صاحب سکول میں میرے چھے دوست تھے میں نے پہلے دن نہیں تیہ کر لیا کہ بھئی روزانہ ایک دوست سب کو نانچو لے کھلائے گا اپنی باری میں نے اتوار والے دن رکھ لی چھے دن دوسرے دوست کھلاتے تھے ساتھوے دن چھوٹی ہوتی تھی آرے میرے دوست گھروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے تھے یارے شیخ بڑا سیاست دانے اپنی باری چھوٹی آلے دن رکھ لی بس وہیں سے ذہن میں بیٹھ گیا کہ سیاست جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں سیاست شروع کر لی اور 65 سال سیاست کی ہے اور بیچ میں ڈاکٹرز نے کئی دفعہ کہا کہ شیخ صاحب اتنی محنت نہ کیا کریں آپ کو کم از کم تین مہینے کے بعد پندرہ چھوٹیاں لینی چاہیے اگر میں نے ڈاکٹر کی نہیں سنی اس لیے میں نے پھر سوچا کہ وہ جو پچھلی چھوٹیاں میں نے میس کی ہیں یعنی تین مہینے کے بعد پندرہ چھوٹیاں اور سال کی ساٹھ بن گئیں اور 65 سال سے چونکہ میں سیاست کر رہا ہوں اس لیے ایک سال کی چھوٹیاں میری بنتی ہیں اب میں نے سوچا کہ ایک سال پورا میں نے چھوٹیاں گدارنی ہے اس کے بعد سیاست کروں گا یعنی آج کلاب سیاست سے مکمل کنارہ کش ہے جی 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 میں نے تو آپ یقین مانے کہ ٹیلیوین دیکھنا بھی چھوٹ دیا ہے ابھی رمضان کے مہینے میں دوست کہتے رہے ہیں کہ شیخ صاحب ٹی وی لگائیں پتا چلے سہری کا وقت ختم ہویا کہ نہیں میں کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی کگو پہ ہی گزارا کرو نہیں تو شیخ صاحب کگو کی آواز تو سارے علاقے میں سنائی دیتی ہے مرید صاحب جو آواز کگو کی سارے علاقے میں سنائی دیتی ہے وہ میں بھی نکالتا رہا ہوں شہری کے وقت بھی اور افتاری کے وقت میں مسجد میں جا کے مائی کے آگے کھڑے ہو کے کگو اپنے موں سے بجاتا تھا اور شہری افتاری پہ میں نے مائی کے آگے کیا ہے کگو گے اور شیخ صاحب کگو جا رہے ہیں میں روٹی کھانی شروع کر دیں مگر شیخ صاحب سیاست کی حوالے سے کچھ تو جانکاری آپ لیتے ہیں بلکل نہیں فرید صاحب بلکل نہیں بات ہی نہ کریں یہ اچھا ٹیلیوین کیا میں نے گھر میں اخبار بھی بند کر دیا ہوا ہے حالکہ میں تو بچے سے روٹیاں مگو آتا ہوں تو اسے کہتا ہوں کہ بھئی گھر سے پونہ لے کے جانا کہیں اخبار مل پیٹ کے لے آؤ اخبار تو میرے گھر میں آئے تو ایسے بھگدڑ مچ جاتی ہے جیسے کمرے میں سے چکچون در نکل آئے تو دور لگتی ہے رمضان کے مہینے میں بچے کو میں نے سمجھا کے بیجا اس نے مجھے پکاڑیوں والی دکان سے فون کر کے کہا کہ شیخ صاحب اس کے پاس تو اخبار کے لیوہ اور کوئی چیز نہیں پکاڑے ڈالنے کے لیے اچھا میں کہ پتر اخبار اچھ نہیں پوانی جے پانچ پا کے لے آیا اندھا شیخ صاحب پکاڑے گرم نے میں کہ کوئی گال نہیں تو اے سمجھی کہ تیری جیب گرم ہو گئی ہے پچہ اتنا سادہ تھا اس نے ایک جیب میں پکاڑے ڈال لیے دوسرے میں چٹنی ڈلوالی پکاڑے تھے کار پہنچ گئے چٹنی ساری رائے چیچو ہو گئی اب تو بھائی میں اخبار سے اتنا چالو ہو گیا وہاں ایک دل میں نے علماری کھول لیا تو شلف کے اوپر پرانی اخبار بچھی ہوئی تھی اس پہ تصویر اس طرح کی تھی کہ کتنی دیر مجھے اس کے آگے ایسے کھڑا ہونا پڑا یہ کس کی تصویر تھی شیخ صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں چھ ستمبر کی اخبار نہیں تھی چودہ اگست کی اخبار تھی بھائی بھائی شیخ صاحب سیاست سے اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں آپ ایک خوف زدہ ہونے والی بات نہیں ہے آپ کو بتایا ہے نا جی کہ ریسٹ اس دا بیسٹ پالیسی پہ عمل کر رہا ہوں اخبار بھی چھوڑ دیا ہے ٹیلیوین بھی بند کر دیا ہوا ہے ٹوئٹ کرنا بھی چھوڑ دیا ہوا ہے ارے شیخ صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں ٹوئٹر پر تو آپ کی پوسٹ آ رہی ہیں باقاعدگی سے شیخ رشید احمد صاحب مری میں شیخ رشید احمد صاحب سگار پیتے ہوئے شیخ رشید احمد صاحب لال حویلی کے باہر پرندے آزاد کرتے ہوئے یہ جو دو آپ نے پہلی ٹوئٹ بتائی ہیں شیخ صاحب مری میں شیخ صاحب سگار پیتے ہوئے یہ تو میں نے پرانی تصویریں ٹوئٹ کی ہیں یہ جو پرندے آزاد کرنے والی آپ کہہ رہے ہیں ٹوئٹ وہ تو میں ہر ہفتے کرتا ہوں بزرگ کہتے ہیں کہ پرندے آزاد کرنے سے بندہ خود قید سے دور رہتا ہے شیخ صاحب اب جبکہ آپ ہمارے پروگرام میں آن لائن آ ہی گئے تو کچھ تو بتائیے نا کہ سیاست میں چل کیا رہا ہے حکومت جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے ہی چلانی ہے ہماری خاموشی رنگ لائے گی ہم تو بس چاہتے ہیں کہ غریب کا چولا جلتا رہے مگر شیخ صاحب غریب کا چولا بھی نہیں جل رہا نہیں گوگے تو تے امیر بھی ہو جائیں گا تے تیرا چھلا نی جلنا کیونکہ تو چلے نو جنہا تھکا دیتا اوہے کلو نہیں چلیا جانا شیخ صاحب پچھلے ہفتے بھی چلے جو پھوک مارن گیا وہ ایک سوٹا آیا سی اے بگ گلی جگت کینے کیتی ہے بھائی انہیں کیتی ہے جی گوگے نہیں کیتی جی نہیں جی نہیں ہے ظلفی نے کیتی جی مگر مگر شیخ صاحب حکومت تو شہباز شریف صاحب کی ہے اور وہ حکومت چلا رہے ہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ شہباز شریف کی سیاست چلے گی نواز شریف کی سیاست نہیں چلے گی ریت صاحب آپ مجھے سیاست کا محکمہ موسمیات بھی کہہ سکتے ہیں آپ دیکھ لیں میرا کا ہوا پورا ہوا ہے شہباز شریف حکومت چلا رہے ہیں اور نواز شریف تندور چلانے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ صاحب حکومت تو نون لیک کی ہوئی نا ٹھیک ہے مگر حکومت چلانے کے مزے تو شہباز شریف لے رہے ہیں نا جی نواز شریف کی گاڑی تو چار ایٹوں پہ کھڑی ہے شباز شریف کی گاڑی نئے الائرم نئے ٹائروں کے ساتھ فراتے بھر رہی ہے ٹھیک ہے جی شیخ صاحب آپ کہہ سکتے ہیں بعد یہ ہے فرید صاحب حکومت جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے چلانی ہے ہم تو خاموش بیٹھے ہوئے غالب کے اس مصرے کو یاد کر رہے ہیں رنگ لائے گی ہماری فاقہ بستی ایک دن ہم نے ذرا اس مصرے کو چینج کر کے اپنے دل میں بٹھا لیا ہوا ہے رنگ لائے گی ہماری خاموشی یہ ایک دن